بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس لیویل اکاؤنٹنگ جس کا کوڈ ہے نائن سیون زیرو سکس اس کا میجون ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون کا پیپر ٹو کریں گے اور پیپر ٹو کا کرسچن نمبر ون کمپنی اکاؤنٹس جو ریلیٹس کرتا ہے وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کراچینز اکیٹ می کے یوٹیوب چینل کی پلی لسٹ پر پولڈر ملے گا آپ کو میجون ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون اس کے اندر یہ لیکچر ملے گا آپ کو آج ہم اتنے لیکچر کا سٹارٹ کسٹن نمبر ٹو سے کرتے ہیں اور کسٹن نمبر ٹو ریلیٹس کرتا ہے پرویزن پار ڈاؤٹفل ڈیٹس سے کہتا ہے زیک اونز آ ہول سیل بزنیس ہی میک سیلز آن کریڈٹ کے زیک جو ہے اس کا ایک بول سیل کا بزنیس ہے ہول سیل کیا ہوتا ہے ایک ریٹیلر ہوتا ہے جو ڈائریکٹ کنزیومرز کو مال بیچتے ہیں تو وہ ریٹیلر شپ کہلاتی ہے جب ہول سیل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے بزنیس ٹو بزنیس ہم بات کر رہے ہیں بی ٹو بی بی ٹو بی کا مقصد ہے بزنیس ٹو بزنیس کے ہول سیل جو ہے نارملی ریٹیلرز جو ہوتے ہیں ان کو مال بیچتا ہے اور ریٹیلرز جو ہوتے ہیں وہ پھر کنزیومرز جو کسٹومرز ہوتے ہیں ان کو پھر مال بیچتا ہے تو ہول سیل بزنیس جو ہے سم ٹائمز ریلیٹس یہ بھی کرتا ہے کہ بزنیس تو بزنیس بھی ہے اور بزنیس تو کسٹومرز بھی کنزیومرز بھی ہوتا ہے کہ کسٹومر بھی ڈائرکٹ آرہے ہوتے ہیں لیکن مور ار لیسٹو ریلیٹس کرتا ہے بزنیس تو بزنیس کہ جب بلک کے اندر آپ مال بیچتے ہیں تو اسے ہول سیل بزنیس کرتے ہیں ہیمیک سیلزون کریڈٹ کیا کرتا ہے اسے کرتا ہے کریڈٹ کے اوضر کہ کیوں کسی بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرویزن فر ڈاؤٹفل ڈیٹس کو مینٹین کرے تیکھیں ایک کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیش کے اوپر بزنس کر رہے ہیں تو لائف is very simple اس کا پرویزن فر یا irrecoverable ڈیٹس یا پرویزن فر ڈاؤٹفل ڈیٹس جو ہیں اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی آپ مال بیچیں گے کیش کے اندر بیچیں گے جب آپ کریڈٹ کے اوپر مال بیچتے ہیں تو ایک رسک آپ کیری کرتے ہیں وہ رسک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کو نہ ملے you may not be able کہ may not be able to get full amount کہ آپ کا جو مال آپ میں بیچا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو پورا amount ملے ہی نا یہ رسک کری کرتے ہیں کہ یہ پیسہ irrecoverable ڈیٹس کے اندر convert ہو سکتا ہے especially اگر آپ کے customers جو ہیں بہت زیادہ ہوں جیسے اگر آپ utility کی example لیں کہ electric ہے یا آپ کے شہر کے اندر جو بھی شہر ہے جو بھی electricity آپ جس company کی use کرتے ہیں تو electricity company utility company یا gas company آپ لے لیں اس کے normally جو customers ہوتے ہیں وہ millions میں ہوتے ہیں اور جو millions میں customers ہوتے ہیں ان کے ساتھ dispute بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا system صحیح نہ ہو آپ نے wrong billing کر دی ہو incorrect billing کر دی ہو آپ کہتے ہیں کہ theft ہے customer کہتا ہے theft نہیں ہے تو اس قسم کے disputes بہت سارے arise کرتے ہیں اور جب disputes ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ پیسہ آپ نے جو booking کری ہو پیسے کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ customer سے لینا ہے لیکن finally آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یار یہ تو پھر ہماری اینڈ پر میں specs تھی اور پھر problems تھے تو آپ کو پھر write off کرنا پڑے کہ وہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا اسی طریقے سے beverage company آپ دیکھیں کہ جو millions کے اندر bottles like coca cola کی example لیں پیپسی cola کی example لیں کہ یہ millions bottles بھگ رہی ہوتی ہیں اور millions کی تعداد میں سیکڑوں جو ہیں وہ thousands جو ہیں وہ retailers ہوتے ہیں جس کی دکانوں کے اوپر آپ کو یہ bottles رکھی ہوئی نظر آتی ہیں over a period of time لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں shops ایسی ہوتی ہیں جو پھر بند ہو جاتی ہیں they are not in a position to run the business business ہی bankrupt ہو گیا اگر business ہی bankrupt ہو گیا تو پھر پیسے جس کو دینے ہیں اس کو آپ کیسے بینگے آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو جب آپ credit کے اوپر مال بیچتے ہیں تو دین سے possibility کہ اس میں سے کچھ پیسہ جو ہے آپ کو نہ ملے اور یہ بہت probable ہوتا ہے جب آپ credit کے اوپر مال بیچتے ہیں تو these are the important things کہ آپ آپ اس لیے important ہے کہ اگر آپ یہ maintain نہیں کریں گے تو آپ کی جو sales ہے وہ تو چلیں آپ نے record کر دیا لیکن receivable جو آپ record کر رہے ہیں وہ پھر incorrect ہے کیونکہ آپ credit receivable کے اندر دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ پیسہ مل جائے گا سارے کا سارا جبکہ factual position یہ ہے کہ وہ سارا پیسہ نہیں ملے گا اس سے کچھ پیسہ آپ کو ملے گا ہی نہیں تو جب وہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا تو اس کو آپ کو ایز 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 چارج انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر دکھانا چاہیے ڈیٹس کے نام سے دکھانا چاہیے ڈیٹس کے نام سے دکھانا چاہیے اور یہ ایکسپینس ہے اور اس کا جو contra assets ہوتا ہے trade receivable کا وہ provision for doubtful ڈیٹس ہوتا ہے جو پھر trade receivable کی amount کو کم کرتا ہے اور کم کر کے دکھاتا ہے تو yes it is very important کہ آپ approval basis آپ کا اور خاص پر prudence concept جو ہے وہ آپ کا کیا کہتا ہے جو prudence concept ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو future کے اندر آپ کے جو losses ہونے والے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ losses ہوں گے تو ان کو right now ابھی پھر record کریں اسی سال کے اندر کیونکہ اس سال کا جو revenue آپ نے record کیا ہے اس revenue کو میچ کریں matching principle بھی آتا ہے اس کے اندر کہ یہ revenue جو آپ دکھا رہے ہیں اس سے related جتنے بھی expense اس سال کے اس year کے ہیں اس particular period کے ہیں ان کو show ہونا چاہیے تو matching principle جو ہے وہ بھی آپ revenue سے میچ کریں سارے expenses کو تو یہ expense ہے آپ کا یہ پیسہ اگر نہیں ملے جائے اس کا charge آپ کو book کرنا چاہیے تو these are the important things جو ہوتی ہیں اور sales of credit میں نے آپ کو بتایا inherent risk ہے اس کو کا مقصد ہے کہ کسی process کے اندر اگر وہ process itself اگر risky ہے کہ آپ اس سے وائیڈ ہی نہیں کر سکتے اس کو تو اسے کہتے ہیں inherent کہ اس کا part ہے وہ inherent کہتے ہیں تو یہ inherent risk ہے کہ جو credit sales کے ساتھ رہتا ہے جب بھی آپ create sales کریں گے تو اس کا inherent risk ہے کہ کچھ پیسہ آپ کا irrecoverable dates اور bad dates میں convert ہوگا تو اس کو پھر prudence concept کے تحت یا matching principle کے تحت آپ record کرتے ہیں اپنے پاس question number two to avoid overstating profit current assets trade receivable prudence concept جو میں بتا کے آ رہا ہوں کہ trade receivable آپ کا زیادہ ہو جائے گا revenue آپ نے record کر دیا اگر expense record نہیں کریں گے اس سال کا تو پھر آپ کا profit زیادہ ہو جائے گا overestated ہو جائے گا current assets آپ کے overestated ہو جائیں گے ان کو کم ہونا چاہیے تو match cost with revenue cost کو revenue سے match کریں approval اور matching concept جو ابھی پڑا آپ نے تو these are the important things جس کی وجہ سے ہم اس کو record کرتے ہیں additional information میں کہتا ہے زیک has prepared an agent schedule of trade receivable at 31st December 2020 کے زیک نے ایک schedule جو ہے وہ بنایا ہے trade receivable کا اور یہ period outstanding ہے یہ amount ہے یہ estimated recoverable dates ہیں کہ less than one month کچھ customer ایسے ہیں کہ جن کا credit period تو گزر گیا ہے ان کو جس period میں pay کرنا تھا وہ period گزر گیا اس کے بعد پھر less than one month ایک منت اور ہوگی ایک منت سے نیچے ایک منت سے کم ہوا ہے اور انہوں نے پیسہ بھی تک آپ کو نہیں دیا یہ amount بنتا ہے 34,200 کا اور estimated estimated irrecoverable dates کے جو انہوں نے estimate کیا ہے کہ one percent جو ہے probability ہے possibility ہے کہ ان کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا تو اگر میں 34,200 کا 1% نکالتا ہوں تو یہ 342 بن تھے ہیں یہ irrecoverable dates آپ کے ہوں گے اور اسی طریقے سے between one month and three months کچھ customer ایسے ہیں جو one month سے لے کے three months ہو گئے ہیں آپ نے ان کو مال بیچا تھا credit کے اوپر you sold goods on credit but unfortunately انہوں نے ابھی تک آپ کو پیسہ نہیں دیا یہ 6,680 کے بنتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کا receivable agent ہوتا جلا جائے گا اس کی age بڑھتی چلی جائے گی ایسے ایسے اس کی probability زیادہ ہوگی کہ یہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا اس لیے ہم percentages جو ہے اس کی بڑھا دیتے ہیں آپ نے دیکھا less than one month کے اوپر percentage تھی one percent لیکن اب now they are here they are talking about he is talking about care five percent uh probable ہے کہ اس کا نہیں ملے گا تو six six eight zero five percent آپ نکالے three three four بنتا ہے اسی طریقے سے between four and six month کے کچھ customer ایسے تھے جن کو four سے six months ہو گئے لیکن انہوں نے ابھی تک پیسہ آپ کو نہیں دیا وہ two thousand one hundred thirty بنتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی percentage بھی بڑھ گئی ہے تو two one three zero multiplied by ten percent you get two one three تینوں کو اگر میں جمع کروں تو three four two plus three three four four or two one three i get a good time آگے کہتا ہے in addition two accounts had been outstanding for over six months کچھ کسٹوم دو کسٹومر ایسے تھے جو over six months کا مقصد ہے کہ six months سے بھی زیادہ ہو گئے انہوں نے ابھی تک پیسے آپ کو نہیں دیئے اپنے مال credit بچا تھا پی limited ہے three forty ڈالر کا کیو limited ہے five hundred ten ڈالر کا زیکس پولیسی زیکس پولیسی is to write off as irrecoverable any amounts outstanding for more than six months زیک کی پولیسی یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیٹس اگر کسٹومر جو ہے وہ six months سے زیادہ اس کو گزر جاتے ہیں اور وہ پیمل نہیں کرتا تو زیک اس کو کیا کرتا ہے write off کرتا ہے write off کرنے کا یاد رکھیے گا write off کرنے کا مصد ہے کہ ہم اپنی books میں سے اپنی accounts کی کتابوں میں سے اس کسٹومر کو ختم کر رہے ہیں there is no possibility no probability کہ اب اس کسٹومر سے ہمیں پیسہ ملے گا تو we are writing it off ہم اس کو write off کر رہے ہیں اب he or she means our customer will no more be the part of our accounting record تو یہ record سے ہی پھر اڑی آئے گا اور record سے اٹھانے کا طریقہ کسٹومر کا کہا ہے کہ اب اس کو credit ملتے ہیں اگر پیسہ آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں بینک کو debit کرتے اور trade receivable کو credit کرتے ہیں فلکل اسی طریقے سے یاد رکھئے گا جب write off کسی کو کر رہے ہوں تو write off کی entry کیا پاس کرتے ہیں irrecoverable debts کو debit کرتے ہیں اور trade receivable P اور trade receivable Q P limited اور Q limited یہ پی لیمیٹڈ ہے یہ 340 ہے اور Q limited جو ہے 510 ہے ان دونوں کو کرتے ہیں ڈیٹس کے نام سے کچھ لیکچرز ہیں میرے ڈیٹس کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو اس کی پلی لسٹ میں جاکر دیکھئے گا ڈیٹس اس میں بہت ڈیٹیلڈ سے میں نے یہ ڈیٹس 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 سے کہ اچھے نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت ملے گی اور اس کے علاوہ بھی جو پیپر آئے گا اس کو بھی بہت اتمنان سے آپ کر سکتے ہیں تو ڈیٹس کی اینٹری آپ نے دیکھی اس کے بعد آگے کہتا ہے آپ کو پرویزن فر ڈیٹس ایجھ فائننشل ڈیٹس کے وہ ہر فائننشل ڈیٹس کرتا ہے بیسٹ آن ایسٹی میٹیڈ پرسنٹیج جو بھی پرسنٹیج دیوی ہے ریکاوری بل ڈیٹس کی اس کی بیسس پہ جو فیگر آتی ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لیتا ہے اپ ڈیٹ کرنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریگولر پارٹ ہے اس بزنس کا تو ایرگاوریبل ڈیٹس کا مقصد ہے جب آپ انٹری پاس کرتے ہیں پرویزن فار ڈاوٹ فول ڈیٹس کی تو اس کی جرنل انٹری پاس ہوتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور پرویزن فار ڈاوٹ فول ڈیٹس کو آپ کریڈٹ کرتے ہیں یہ ایڈجسٹنگ انٹری پاس کرتے ہیں اگر آپ کا کریڈٹ بیلنس جو ہے جو بھی بیلنس پڑا ہوا تھا اور جو آپ کو ریکوائیڈ ہے اگر ریکوائیڈ جو بیلنس ہے جیسے ہمارے سوال کے اندر ہمارا اسٹیمنٹ ہے کہ نیکس ٹیئر کے اندر ایٹ ہنڈریٹ ایٹی نائن ڈالر جو ہے ہمیں نہیں ملیں گے اب اگر آلریڈی لیجر کے اندر زیادہ دیکھتے ہیں لیجر میں کتنا پڑا ہوا ہے اگر لیجر میں زیادہ پڑا ہوا ہے آلریڈی کم ہے تو پھر ہم جو ڈیفرینس ہوگا اس سے ریکوارڈ کریں گے اور اگر آلریڈی زیادہ پڑا ہوا ہے تو پھر یہ پروفٹ ہو جائے گا آپ کو یہ یاد رکھئے گا اب یہاں اگر ہم دیکھیں ہے تو چلیں دیکھتے ہیں آگے ابھی تو یہ پوچھتا ہے کہ اس کی پولیسی ہم نے سمجھ لی کہتا ہے پری بیلے جب پری پیر جنرل انٹری ٹو رائٹ آف ڈیریکاوریبل ڈیٹس اور ناریٹیو نوٹ ریکوائیٹ اینٹری پہ انٹری کرنی ہے انٹری میں بتا چکا ہوں آپ کو کرکے انٹری کیا ہوگی ریکاوریبل ڈیٹس کو ڈیوٹ کر دیں گے ریٹ ریسیویبل پی لیمیٹی تو ریٹ ریسیویبل کیوں لیمیٹی جنرل انٹری ایڈجسٹنگ انٹری ہے یہ ہم نے کر لی آگے ہم سے کہتا ہے کہ اس کے ٹو ویرز ان ویش تر ریسک آف ڈیریکاوریبل ڈیٹس می بھی ریڈیوز دو دو طریقے بتائیں جس سے ڈیریکاوریبل ڈیٹس کا جو ریسک ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا دیکھیں اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کریڈٹ سیلز جو ہے وہ کم کر دیں کیش کے اوپر مال بیچنا شروع کر دیں تو بھی ڈیریکاوریبل ڈیٹس جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کریڈٹ کنٹرول اپنا جو کریڈٹ کنٹرول ہے اس کو آپ بڑھائیں دیکھیں اٹس اٹس پریکٹیکل ہے ایم ٹیلنگ یو سمتھنگ ناو ایم گوئنگ تو تیل یو سمتھنگ وری پریکٹیکل بچ ہیپنس ان کمپنیز جو کمپنیز میں ایکچولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی مال پروک کرتی یہ کریڈٹ کے اوپر اس کا کریڈٹ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے یا پھر فائنانس ڈیپارٹمنٹ والے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بڑا ریگرہ اس قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور جب آپ کے کسٹومر بہت زیادہ ہوں جیسا میں نے بیوریج کمپنی کی ایکزیمپل آپ کو دیتی کہ بیوریج کمپنی کے اندر ملینز کسٹومرز ہوتے ہیں اب اس کا پورا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بنانا اس کے ڈیٹیل بنانا ڈیٹیل بنا کے دیکھنا کہ کتنے ان کو ہم نے کب مال بیچا تھا پھر اس کی کریڈٹ لیمٹ کیا تھی کریڈٹ لیمٹ کا مقصد ہے ہر کسٹومر کی ایک کریڈٹ لیمٹ ہوتی ہے کہ اس لیمٹ تک ہم اسے مال بیچیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم سکلائی روک دیں گے جب تک وہ ہمارے پرانے پیسے نہیں دے گا have you got my point my point is that credit limit ہوتی ہے ہر کسٹومر کی اسے for example کسٹومر ہے اب اس کے لیمٹ ہے 100,000 کہ 100,000 جو ہے اس کا مال ہم اس کو کریڈٹ دیں گے لیکن پھر یہ 30 days ہی ہمیں پیمنٹ کرے گا اور اگر یہ پیمنٹ نہیں جڑتا ہے مثال کے طور پر 30 days میں اور اس کی لیمٹ 100,000 کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سپلائی آپ پھر مال نہیں بیچیں گے اس کو روک دیں گے unless he pays you off کہ وہ آپ کو پیمنٹ کر دے گا تو this is very important یہ کریڈ کنٹرول کہلاتا ہے کہ آپ جو days ہیں ان کو تے کرتے ہیں کہ within 30 days within 45 days within 15 days کسٹومر جو ہے آپ کو پیمنٹ کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر اچھا کسٹومر ہے تو آپ اس کو کھوڑا کنسیشن دے دیتے ہیں اب یہ پریکٹیکلی کمپنیز میں ہوتا کیا ہے کمپنیز کے اندر ایک مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیلز ڈپارٹمنٹ سیلز ڈ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں ان کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ٹارگٹ پورے گریں اب وہ ٹارگٹ پورے گرنے کے چکر میں ان سپلائی ان جو ہمارے کسٹومرز ہیں ایسے کسٹومر جو انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں وہ ان کو بھی مال بیج دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹارگٹ پورا ان کا ہوتا ہے تو ان کو کمیشن ملتا ہے اس کے اوپر پر وہ کمیشن چھوڑ کے بعض وقت نوبری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب انہوں نے تو مال بیج دیا اور ایسے کسٹومر کو بیچا جو بینکرپٹ ہونے والے تھے تو اور پھر کریٹ کنٹرول نہیں ہے انڈیکیٹر بھی پورے آ رہے ہیں کہ اس کو مال نہیں دینا ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ ایکسکیوز کے ساتھ کہتے ہیں نہیں یہ نیکس منت کے اندر پیمنٹ کر دے گا اور سمٹ ٹائمز جو فائنانس والا ہے کریٹ کنٹرول دپارٹمنٹ ہے وہ ایکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہی پروپر نہیں بنا پاتے تو یہ سب ہوچ ہو جاتا ہے کنٹرول آپ کے نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مال دے رہے ہوتے ہیں ان کی لیمٹس بھی بسٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ پھر اس کی مانٹرنگ پروپر نہیں ہوتی ہے کریٹ کنٹرول دپارٹمنٹ آپ کا پروپر کام نہیں کرتا پائنانس والے جو ہیں ان کا رول اگر وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ والے مال بیچ کے نگل جاتے ہیں اور پھر کمپنی آخر میں لسٹے لے کے گھوم رہی ہوتی ہے کہ یار پیسہ گاں ہیں کسٹم مردو بینکراپٹ ہو گیا اور جن کمپنیز کے اندر یہ پروسس ویجیلینٹ ہوتا ہے بہت روبست طریقے سے چل رہا ہوتا ہے کریٹ کنٹرول دپارٹمنٹ پروپر ہوتا ہے آپ لیمٹس اگر آ رہی ہیں تو پھر آپ مال بیچھا بنگ کر دیتے ہیں تو وہاں پر یہ جو نارملی یہ ہوئی کوریبل ڈیٹس کے چانسیز ہیں وہ تھوڑے پھر کام ہوتے ہیں تو یہ پرکٹیکل یہ ہے ہر کمپنیز کو فیض کر رہی ہوتی ہے ملینز اور ملینز کے رائٹ اوپ ہو رہے ہوتے ہیں کمپنیز کے اندر تو دس اس وری انٹرسٹنگ سم ٹائمز تو فرود ہو جاتا ہے فرود یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ لیمٹ ہے جس میں نے اگزامپل دی تسٹو مرے ہیں اس کی ون انڈڈ تھاؤزنڈ کی کریڈٹ لیمٹ ہے لیکن اس کو مال آپ بھی دیئے چلے جا رہے ہیں دیئے چلے جا رہے ہیں پتہ چلا آپ نے فائیف انڈڈ تھاؤزنڈ کا مال بیچ دیا اور یہ ایک دن جو ہے وہ بھاگ گیا اور کہیں بھاگ کے جو ہے نکل گیا پرود کر کے نکل گیا آپ کا تو پورا جو کنٹرول تھے جب آپ نے لسٹے دیکھیں اور آپ نے پروپر اس کے ایک آنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلا یہ کیا ہو گیا پھر جو لوگ ریسپونسبل تھے ان کو اگر ٹانگ بھی دیں آپ یا ان کو پنش بھی کریں تو بھی آپ کمپنی کا پیسہ تو ٹو بھی گیا تو یہ ریزنز ہوتی ہیں اگر یہ تمام چیزیں پروپر ہوں تو پھر آپ اریکاوریبل ڈیٹس کو جو ہے کم کر سکتے ہیں ریڈیوز کر دیں کریڈٹ سیلز کو بیٹر کریڈٹ کنٹرول میں بھی بتا کے آ رہا ہوں ریگولر ٹیلی فون کانٹیکٹ ویڈ کسٹومر آپ کے کریڈ کانٹرول ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ریگولر کسٹومر سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی آپ کب کیسے دے رہے ہیں کریڈٹ چیکس آن کسٹومر کریڈٹ چیکس آپ لگائیں کسٹومر پہ کہ لیمٹس ان کی بنا لیں ایشو ریگولر اسٹیٹمنٹ آف ایکاؤنڈ انوائیسیز اسٹیٹمنٹ آف ایکاؤنڈ اپنے کسٹومر کو ریگولر بھیجیں تاکہ ان کا بیلنس اور آپ کا بیلنس ٹائے بے کو سیٹنگ کریڈٹ لیمٹس ور کسٹومر سیٹنگ وہ میں بتا کے آ رہا ہوں کہ لیمٹس آپ بنائیں پھر اس کو مانیڈ مانیٹر کریں اینڈ سٹاپ سپلائی ٹو لیٹ پینک کسٹومر اور اس کے وہ کسٹومر جو آپ کو لیٹ بے کر رہے ہیں ان کو سپلائی سٹاپ کر دیں تو دیز آر دا تینکس اگر آپ کرتے ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھی لگیں آپ لکھ دیجئے گا ایڈیشنال انفارمیشن میں کہتے ہیں ایڈ فرس جنوری ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی تا بیزنیس ایڈ پرویزن فار ڈاؤٹفول ڈیٹس آف نائی ایٹی ڈالر کہ بیزنیس کا جو ڈاؤٹفول ڈیٹس اگر کوئی نہیں دے رہا ہے ایک ریڈ بیلنس تو آپ اس کو سمجھیے گا ڈیوٹ ہوتا تو وہ خود آپ کو بتاتا اگر ڈیوٹ نہ ہو تو پرویزن فار ڈاؤٹفول ڈیٹس کارن ملی بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے ایٹ نائن ایٹی ڈالر کا پڑا ہوا تھا ڈالر کا پڑا ہوا تھا اور آپ کو ریکوائیڈ کتنا ہے ہی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں نائنٹی ون کا آپ کا پروفٹ ہو گیا ہے اس سال آپ کو اور یہ ریڈکشن ہوگی اس کے اندر ریڈکشن ان بیٹ دیٹس پرویزن فر ڈاؤٹفل دیٹس اور یہ پروفٹ ہے میں آپ کو سمجھا کے آ رہا ہوں کہ آلریڈی آپ کے پاس بیلنس زیادہ پڑا ہوا ہے آپ کو ریکوائیڈ کم ہے ایک اگزیسٹنگ پرویزن آپ کے پاس نائن ایٹی پڑا ہوا ہے ان سب کی پرسنٹیج ہم نے نکال کے 889 ہم نے نکالا بھا تو 889 ریکوائیڈ ہے آپ کو نیکس پیر میں آلریڈی بیلنس 980 پڑا ہوا ہے تو ڈیکریز ان پرویزن کتنا ہوگا 90 91 اور ڈیکریز ان پرویزن کی انٹری کیا پاس کرتے ہیں ڈیکریز ان پرویزن کی انٹری پاس کرتے ہیں پرویزن فار ڈاؤٹفل ڈیٹس کو ڈیوٹ کر دیتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو انکم سٹیٹمنٹ کو کرتے ہیں کیونکہ یہ پروفٹ ہو گیا آپ کا اور اگر فرس کر لیتے ہیں اگزیسٹنگ بیلنس ہمارا کم ہوتا تو یہ ہی انٹری ہم پلٹ دیتے ہیں پھر انکریز ہو جاتا ہے انکریز کا مقصد ہے اس کو ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں یہ آپ نے دیکھا کیا ہو گیا یہ آپ نے کلکولیٹ کر لیا 91 کا ریڈکشن ہے آپ کا تو آپ کے پاس بیلنس بیلڈی کتنا پڑھا ہوا تھا بیلنس بیلڈی آپ کے پاس 980 پڑھا ہوا تھا بیلنس ٹیڈ بیلنس ٹیڈ کتنا ہے ایٹ ایٹ نائن ایٹ ایٹ نائن ریکوائیڈ ہے آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کریڈ سائیڈ اب آپ کی زیادہ ہے یہ دونوں ایکوال ہونے چاہیے لیجر لیکن یہ لیجر ایکوال نہیں ہے کیونکہ آپ کو نیکسٹ ویر کے لیے کتنا چاہیے ایٹ ایٹ نائن اور نائن ایٹی پڑھا ہوا تھا تو ڈیفرینس کتنا آگیا نائنٹی ون ایٹ نائنٹی ون لکھتے ہیں پھر آپ کا لیجر بن گیا ہے اس طریقے سے نائنٹی ون انکم سٹیٹمنٹ ڈیبیٹ پرویزن فار ڈاوٹ فول ڈیٹ سٹی بیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ لیجر بنا لیں بیلنس بیڈی نائن ایٹی پڑھا ہوا تھا بیلنس ٹیڈی آپ کو ریکوائیڈ ہے نیکسٹ ویر کے اندر یہ بیلنس بیڈی بن جائے گا جاکہ ایٹ ایٹی نائن جو ہم نے نکالا تھا یہ آپ نے کر لیا سٹیٹ ٹو فیکٹرز تیٹ شوڑ بی ٹیکن انٹو ایک آنٹ سٹیٹنگ اپ پرویزن فار ڈاوٹ فول ڈیٹ کہ کوئی سے دو فیکٹر بتائیں سٹیٹنگ اپ پرویزن فار ڈاوٹ فول ڈیٹ پرویزن فار ڈاوٹ فول ڈیٹ سو آپ سٹ کر رہے ہوں تو یہ تو آپ کی دیکھیں آپ کی آپ کی جو پرکٹیس ہے وہ پرکٹیس ریسیوی بل کو آپ دیکھیں گے کہ کتنا مال آپ بیچتے ہیں کریڈٹ کے اوپر پھر فردر یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیریئنس بھی بتائے گا کیونکہ ایکسپیریئنس آور ای پیریڈ آف ٹائم آپ کو ایکسپیریئنس ہو جائے گا اتنا مال میں اگر بیچتا ہوں تو اس میں سے فور ایکزامپل ون انڈرڈ تھاؤزنڈ کا مال بیچتا ہوں تو ون پرسنٹ جو ہے اس میں سے مجھے نہیں ملتا تو آپ کا ایکسپیریئنس بھی کام آئے گا کی ایماؤنڈ بھی ہوگی کہ کتنا آپ کریڈٹ میں مال بیچتے ہیں پاسٹ ایکسپیریئنس ہے آپ کا اسٹیٹ آف دا ایکنومی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایکنومی کیا چل رہی ہے اسے کوویڈ ہے ابھی جو کوویڈ کا سیزن ہے اس کے اندر تو پرویزن فار ڈاؤٹفول ڈیٹس کی ایماؤنڈ پرسنٹیج بہت زیادہ بزنس کے اندر پڑھ گئی کیونکہ پیپل ونڈ بانکراب بزنسز ایمینڈو سے ونڈ بانکرابٹ اور جب وہ بانکرابٹ ہوئے تو دیوار نوٹ ان اپوزیشن تو پے دیئر ڈیٹس جب وہ پے نہیں کر پا رہے تھے تو ملینز بلینز روپیز کے رائٹ آف ہوئے اس کوویڈ کے پیریئرڈ میں اسٹیٹ آف ایکنومی جو ہے آپ کوویڈ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بزنس چلی نہیں رہا ہے تو پیسہ کہاں سے دے گا وہ آپ کو اسپیسیفک نولیج آف کریڈٹ کسٹومر کچھ کسٹومرز اگر آپ کے اسپیسیفک ہیں اور ان کی آپ کو اسپیسیفک نولیج ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کریں گے آپ ایج آف دیٹس اور ایجنگ جو بھی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں جو پرانے والے جو آپ کے ہیں اولڈ جو پیسہ نہیں مل رہا اس کا پرسنٹیج آپ زیادہ اپلائی کریں گے اور جو کرنٹ ہوں گے اس کا پرسنٹیج آپ کم اپلائی کریں گے تو یہ چیزیں آپ کنسیڈر کریں گے اپنے پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس کی سیٹنگ کے اندر تو یہ پھر سوال آپ کا فتم ہوا اور ہر کمپنی اس کو پیس کر رہی ہوتی ہے جب آپ مال بیچتے ہیں تو انہیرنٹ ریسک آپ کیری کرتے ہیں کہ پیسہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے جب پیسہ نہیں مل سکتا تو جس کسٹومر کی ایج زیادہ ہوتی ہے اس کا زیادہ پرسنٹیج آپ اپلائی کرتے ہیں پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس اگر آلڑی آپ کے پاس زیادہ پڑھا ہوا ہو تو تکر آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو کم چاہیے کیونکہ نیکسٹ ڈیر میں جیسے ہمارے سوال میں تھا اور اگزیسٹنگ بیلنس اگر آپ کا کم ہوگا تو پھر انکریز انپرو آپ پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس ہوگا انکمی سکیٹمنٹ کو ڈیوٹ کریں گے پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس کو کریں گے تو دس از آل پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس کو کریں گے تو دس از آل پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس میں نے کہا کہ ان کو بھی جا کر دیکھ لیجئے گا کراچنز اکیڈمی پہ پڑھے میں تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا ٹیک کیر اپنا بہت کائل رکھیے گا ملتے ہیں کرسن نمبر تھرڈ کے ساتھ تینکیو بیری مچ لیکنے کے لئے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا